مزشتہ روز وزیر آزم عمران خانے وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیاں کرتے ہوئے دو وزراء کے کلمدان تبدیل کر دئیے وزیر آزم عمران خانے شیخ رشید کو وزارت داخلہ جبکہ آزم سواتی کو وزارت ریلوے کا کلمدان سونپ دیا جس پر کہیں چیم گوئیاں بھی ہوئیں اسی حوالے سے سینئر صحافی اور قالم نگار سحیل وڈیچ نے اپنے حالیہ قالم میں بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں کافی عرصے سے یہ سرگوشیاں جاری تھی کہ وزیر داخلہ اجاز شاہ بیمار ہیں اس لئے ان کی جگہ کوئی متحرک وفاقی وزیر داخلہ لائے جائے انہی سرگوشیوں کے مطابق فرینڈلی ہلکے نے وزیر آزم عمران خان کو پرویز خٹک اور چودری فواد حسین کے نام تجویز کیے تھے تہام وزیر آزم نے اپنی جماعت کے ان لوگوں کے حوالے سے سفارشات کو رد کرتے ہوئے شیخ رشید کو یہ عدہ دیا ہے ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد پارٹی کے اندر کھچا تانی اور بڑے گی انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں الٹ پھیر سے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا جانا نہ صرف ان کی صلاحیتوں کا اطراف ہے بلکہ ان کی ترقی کے مترادف ہے دوسری طرف اس فیصلے سے یہ بھی عمران صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی وزراء میں کوئی ایسا نہیں ملا جسے وہ وزارت داخلہ کا عدہ دے سکے اسی حوالے سے کچھ ذرائع نے بتایا کہ شیخ رشید نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتے ہی وزارت داخلہ کا کلم دان مانگا تھا لیکن وزیر آزم عمران خان نے تجربے کی بنیاد پر شیخ رشید کو وزیر ریلوے بنایا تھا وزیر آزم عمران خان کے معاملے خصوصی نئی ملحق نے شیخ رشید کو وزارت ریلوے لینے پر عمادہ کیا تھا تاہم وہ ریلوے کی وزارت ملنے پر خوش نہیں تھے لیکن اب جب کہ شیخ رشید کو وزارت داخلہ کا کلم دان سونپ دیا گیا ہے تو وہ وزیر آزم کے اس فیصلے سے خاص سے خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں